بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوست کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل مکلف راجبوت میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے میں آیا ہوں باہر تو ابھی سب سے پہلے یہاں پر ڈرون شارٹ لیں گے کیونکہ یہ میرے پیچھے سورج مکھیا تو اس میں پھول نکار رہی ہیں قریباً ایک اکڑ میں یہ سورج مکھیا کاشت کیا ہوا ہے ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ ڈرون شارٹ دیکھیں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ویلاغ آج کس حوالے سے ہے تو کافی دین ہو گئے تھے ڈرون شارٹ نے لیا میں نے کسی بھی ویلاغ میں تو آج سورج مکھیا کا ڈرون شارٹ آپ دیکھیں اور آپ نے بتانا ہے کہ ڈرون شارٹ آپ کو کیسا لگا ابھی ڈرون اٹھاتے ہیں موسیقی 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 تو آج کا ویلاغ بہت انٹرسٹنگ ہے ویلاغ پورا ہند تک دیکھئے گا آپ کو بہت مزائے گا تو میرے کچھ دوستوں نے میسل کی ہے کہ آپ جو ہیں کتنے بھائی بہت سارے دوست موزم بھائی مکرم بھائی اور مجھے جانتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہم چار بھائی ہیں جو ہمارے بڑے بھائی ہیں مقدم سلیم کا نام ہے اور وہ کیا کام کرتے ہیں تو آج میں آپ کو پوری فیملی کا جو ہم تعرف کراؤں ہوں اس فلاگ میں تو ضرور دیکھئے گا تو ابھی چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ مقدم بھائی جو ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں اور وہ بہت کم ویڈیوز میں آتے ہیں تو ویڈیوز میں کام آنے کا ریزن کیا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھائی مقدم کا چھوٹا بیٹا ہے عبدالحادی اور ابھی میں آپ کو بھائی مقدم سلواتا ہوں اسلام علیکم قدم بھائی کیا ہے تو جناب یہ ہمارے بڑے بھائی مقدم بھائی انہوں نے ایک شاپ بنائی ہے ماشاءاللہ سے چھوٹی سی شاپ ہے محلے میں ہی نا کریانہ ٹیپ جسے آپ کہہ سکتے ہیں بچوں کے لیے چھوٹی چیزیں ٹافی ہیں بسکٹ وغیرہ اور بھی چیزیں تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کولڈ رنگ جوس وغیرہ ہر چیز تو بائی مقدم جو ہیں وہ شاپ ہی چلاتے ہیں مقدم بھائی بہت سارے دوستوں کے یہ قصہ دے کہ آپ کتنے بھائی ہیں اور جب بڑے بھائی ہیں آپ کے وہ کیا کرتے ہیں تو یہ ہے جی ہمارے بڑے بھائی مقدم بھائی تو یہ ویڈیو میں اس لیے کم آتے ہیں زیادہ تا شاپ پہ رہتے ہیں اور دکان داری کرتے ہیں دکان چلاتے ہیں تو ویڈیوز میں میں بھائی مکرم اور بھائی موزمی ہوتے ہیں تو اصل میں یہ جو ہمارا پرانا گارہ ہے وہاں پہ شاپ بنائی ہے بھائی مقدم نے تو پھر محلے کی شاپ ہو آپ کو پتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے آتے جاتے رہتے ہیں تو بند کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ویڈیوز کے لیے ٹائم نکالنا دکان دارے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے ہم بھائی مقدم کو دسٹرپ نہیں کرتے تو یہ اپنی دکان میں مصروف رہتے ہیں تو یہ وجہ تھی اصل سب سے بڑی وجہ یہ تھی کنم بھائی کے دو بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے بڑا بیٹا بھی آپ کو آج دکھاؤں گا یہ چھوٹا بیٹا عبدالحادی تو یہ بھی زیادہ تر اپنے پپا کے پاس ہی رہتا ہے ویڈیوز میں کام آتا ہے تو بھائی مکرم کے بیٹے اور بھائی موزم کے بیٹے آپ نے دیکھا ہے حادی جانا ہے اس گھر جانا ہے چلے یہ بہت شرارتی ہے تو ویڈیوز میں کام آتا ہے اصل میں یہ وجہ ہے کیونکہ یہ پپا کے ساتھ ہی زیادہ ٹائم شاپ ایک ظاہر تھا یہ ہمارا پرانے گھر تھا ساتھ میں شاپ بنائیے بھی یہ گیڑ اور یہ ساتھ میں راست ہے یہ بھلا یہ بھلا تو پرانے گھر میں چار روم تھے تو ایک کچن تھا ڈبل سٹوری نہیں تھا سنگل دیتا اصل میں تو سین بہت کم تھا اس وجہ سے پھر وہ جو ہے نا کرنا بڑھ گیا ہمیں باہر کیونکہ ماشاءاللہ سے ہماری جو فیملی ہے وہ بڑی ہے تو اس وجہ سے میں پھر جو نیا گار ہے وہ بنانا پڑا تو یہ ہے مامو جان مامو جان کے بارے میں پچھلے ویلاغ میں بہت سارے دوست نے میسیج کی ایک مامو جان کی طاعت بہت اچھی ہے تو آپ کے مامو جان کیا کرتے ہیں ایک دو دوست نے بولا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے مامو جان جو ہیں وہ آدمی سے ریٹائر ہیں ابھی مامو جان کیا کرتے تھے مامو جی اسلام علیکم میں محکمہ تعلیم کا ایک ریٹائر ٹیچر رہا ہوں میں نے تھرٹی فائیو یئر ٹیچن کی ہے قوم کی خدمت کی ہے پہنتی سال تک میں نے پڑھایا ہے دو سال میں نے فیصل آباد کے جلہ میں مختلف ہائی سکولز میں بچوں کو تعلیم دی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ میرا ایک قومی فریضہ تھا میں نے وہ کماحر کا پورا کیا اور میرا ضمیر متمن ہے میں ریٹائر ہو چکا ہوں اور اب گھر میں ہی رہتا ہوں تو اللہ کی رحمت ہے جہاں تعلیم کا تعلق ہے تو تعلیم میری بھی یہ ہے میں نے پائلٹ سکنڈری سکول میں میٹرک کیا تھا انیس سو پینسٹھ کے بار یعنی انیس سو چھا سٹھ میں اس کے بعد میں نے مراجقے میں بھی کچھ عرصہ میں نے کہا رہا ہے ابتدائی تعلیم مراجقے آئی سکول یہ تحصیل پسور کا سکول ہے وہاں ہمارے قریب ہی گاؤں ہیں تو وہاں پر میں نے پھڑا ہے اسلامیہ کالج یہ جناب پارک کے قریب ہی ہے وہاں پر میں نے کالج کی تعلیم حاصل کیا الحمدللہ بھی یہ میری تعلیم ہے اللہ کا شکر ہے تو مامو جی بہت سارے دوستوں نے پوچھا کہ آپ کے مامو جان ہیں ان کی ایج کیا ہے تو وہ بھی ذرا بتا دیں مامو جی بہت سارے دیں مامو جی بہت سارے دیں مامو جی بہت سارے دیں آپ کے لئے ہیں اور ان کو اچارہ ڈالتا ہوں اور دینی طرف کا کام بھی تصنیل وقت میں کرتا ہوں اللہ کی رحمت ہے نماز پانچ گانے ادا کرتا ہوں اور فی سبیلاللہ دین کے لئے بھی میں کام کرتا ہوں بچے جو ہیں ان کو بھی اللہ کی رضا کے لئے اگر کوئی میرے گھر میں آجائے یا مجھے کوئی کہے کہ یہ ہمارے بچوں کی مدد کی جائے تو میں اللہ کی رضا کے لیے ان کو بھی پڑھاتا ہوں مجھے ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے تو مجھے اجازت عطا فمائے خدا حافظ سلام آئے تو ماشاءاللہ سے ہماری ساری فیملی بیٹھ گئی ہے بھائی موزم ہے امی جان ہے ابو جان ہے بھائی مکرم ہے اور وہ ہمارے بڑے بھائی بھائی مقدم بہت سارے دوستوں کے میسیج ہے کہ آپ کتنے بھائی ہیں اور ساری فیملی کا جوانا آپ تارف کرائیں ماشاءاللہ سے یہ ہماری پوری فیملی ہے اور پوری فیملی کا جو تارف ہے وہ بھائی مکرم کرائیں گے لبائی مکرم تو ماشاءاللہ سے مکلنب بھائی کا تارف ہے بہت سارے میسیجز آتے ہیں بہت سارے دوست جو ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ ہمارے فیملی میمبرز ہیں وہ ہماری فیملی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس یہ چھوٹی سی ویڈیو آج ان کے لیے تمام دوستوں کے لیے تمام دیکھنے بھائی کے لیے تو ہم لوگ الحمدلہ چار بھائی ہیں یہ مارے بڑے بھائی ہیں مقدم ان کا نام ہے اور یہ ایک کریانا سٹور جو ہے وہ چلاتے ہیں ملج میں ہی اپنے گلرے میں اور ان کے دو بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے ایک عبد المویلہ وہ آپ نے مکلنب کی ویڈیوز میں لیکھا ہوگا ایک عبدالحاد ماشاءاللہ سے تو بہت سارے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید موزم بھائی جو ہیں وہ مجھ سے چھوٹے ہیں تو ایسا نہیں ہے یہ بڑے بھائی ہیں ہمارے مقدم بھائی اور ان سے چھوٹے ہیں موزم بھائی ہمارے اور موزم بھائی جو ہیں وہ کھیتی بھائی کا زیادہ تر کام جو ہے وہ کرتے ہیں اور ان کا بھی چینل ہے آپ سب کو بتا ہے موزم بھائی جو ہے ان کے ماشاءاللہ سب دو بیٹے ہیں توہیر احمد بڑا بیٹا ہے اور چھوٹا بیٹا ہے منیب احمد منیب کو اس ٹائم نمیڈا آ رہی ہے تو اس میں ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو کیمبے پر جو دیرہ ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت ساری مہنت ہوتی ہے تو کیونکہ یہ بھی سچا ہے کہ زیادہ کام موظم بھائی کرتے ہیں لیکن ساری فیملی ہے وہ سپورٹی ہوتی ہے اپو جان ہم سب لوگ کیونکہ یہ ہی ہمارا کام ہے زمیدارے کو اس کے بعد میرے بھی الحمدلہ دو بچے ہیں انایا اور ایان جو سے تقریباً سب لوگوں کو پتا ہے جو بھی ہمارے فیملی ممبر جو دیکھتے ہیں اس کے بعد مکنب بھائی ہیں تو یہ انمہرد ہیں ان کے ابھی شادی نہیں ہوئی تو ابو جان کے بارے میں بہت سارے سوالات تھے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ابو جان وہ آرمی سے ریٹائر ہیں تو ایسا نہیں ہے تو ابھی ابو جان ان کی زبانی سنتے ہیں کہ ابو جان وہ کیا کرتے تھے اور ابھی تو گھر پہ ہی ہوتے ہیں اور ابو جی کنی ایمی رو ہیا دا سیوہوں اچھا کنے بھی پڑے دلائے بھی دا سیدھے آٹھ جماتا پڑے وہ سباہ میں دوری کرنے کراچی چلے گئے وہ چاری سال میں جوری کی تھی اچھا کالا ہو جی کام پڑے دلائے وہ بہری دکام کی تھی پلے دارے وہ دوری کیا کٹے دے جانے یہ کراچی کو لکے سیری ہے دے جی یہاں گروڑی رہنے ہیں یہ جوڑی ہے بیدار چی دکان سی آل نور رائے سوڈا کیونکہ بس سارے ٹھیک نیالے جنے وہ کراچی تو دے 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 آل نور رائے سوڈا بہت دیر کام کی تھی چاری سال چاری سال تو الحمدللہ چاری سال ابو جان نے مزدوری کی ہے بہت مشکل وقت ہم لوگوں نے دیکھا ہوا ہے بہت اور شاید یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہم سب لوگ کٹھے رہتے ہیں بھیجو کے رہتے ہیں اور الحمدللہ ہماری لائف جو ہے بہت اچھی جاری ہے بہت خوش ہیں ہم لوگ اور آپ سب کی بہت دعائیں ہیں والدین کی بہت زیادہ دعائیں ہیں اور الحمدللہ ویڈیوز میں بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں الحمدللہ ایک دوسرے ایک دوسرے ایک دوسرے ایک دوسرے سلسل ہے ہمارے گھر میں بہت اچھا ہے اور یہ صرف اور صرف آپ کی فرمائش تھی کہ ایک چھوٹا سا انٹروڈیکشن فیملی کا ہونا چاہیے تو وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور الحمدللہ چار ہم بھائی ہیں اور دو ہماری سیسٹری ہیں ہم سب بھائیوں سے اور وہ بھی پڑھتی ہیں مکلل بھائی جو ہے وہ انمیرن ہے تو یہ ہماری چھوٹی سی فیملی ہے تو الحمدللہ لگتا لگا بہت زیادہ شکر ہے تو تلین ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہم بہت زیادہ پڑے لیکن نہیں ہیں میں نے ایفئے کیا ہوا سیمپل میٹرم جو ہے وہ میں نے سائنس کے ساتھ کیا تھا لیکن آگے میں نے سیمپل ایفئے کیا ہوا ہے اسلامیے کارس میں نے ایفئے کیا تھا تو مقدم بھائی جو ہے یہ مات رکھیں ماشاءاللہ سے اور موزم بھائی بھی مات رکھیں اور مکلل بھائی جو ہے وہ بھی مات رکھیں تو بس میں تھوڑا سا ایک دو جماعت جو ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کے سوالاتے بھائی کلیئر ہوئے ہوں گے ہمارے بارے میں تو اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اس ویڈیو کے مطلق اور اگر آپ کوئی کوسٹن پوچھنا چاہتے ہیں تو اس پر آپ کو مکلف راجبود کے نام سے آگے اپنا سوال جب لکھ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم لوگ ضرور ایک ویڈیو بنائیں گے اسی چینل پر مکلف ویڈیو وہ امید ہے آپ کو ویڈیو سند آئے گی اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ہماری ساری فیملی کو اجازت دیئے اللہ